بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر پر حج البیت اور پانچوے نمبر پر سوم و رمضان تو زکاة یہ تیسرے نمبر پر ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکاة اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کی گئی ہے صاحب نصاب پر جو لوگ نصاب کے مالک ہوں اور اس نصاب پر سال گزر چکا ہو آب علیہ السلام نے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کو جبروانہ کیا تو آب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انک تأتی قوما اہل کتاب کہ آپ ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں پس جب آپ ان کے پاس جائیں جب آپ ان کے پاس جائیں تو سب سے پہلے آپ نے جو ان کو دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے سب سے پہلی دعوت یہ دینی ہے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ اگر وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس دعوت کے قبول کرنے کے بعد جو دوسری چیز آپ نے ان کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے اِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرْضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَالْلَيْلَةِ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر پانچ نمازیں دن اور رات میں مقارن فرمائی ہیں کہنے کہ فجر طور عصر مغرب اور عشاد یہ پانچ نمازیں ان پانچ نمازوں کی ان کو آپ نے دعوت دینی ہے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ اگر وہ پانچ نمازیں قبول کر لیں اور وہ اس فریضے کو مکمل طور پر ادا کرنے کا احتمام کریں تو پھر آپ نے جو اگلی ان کو دعوت دینی ہے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کو یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر زکاة کو فرض فرمایا ہے اب زکاة ان سے کیسے وصول کرنی ہے تُؤْخَذُوا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُوا عَلَى فُقَرَائِهِمْ کہ زکاة ان کے جو اغنیا جو مالدار جو پیسے والے لوگ ہیں ان سے وصول کرنی ہے اور جو ان میں سے غریب لوگوں فقیر لوگوں مسکین لوگوں ان کی طرف وہ زکاة ادا کر دینی ہے فَإِنْهُمْ أَتَعُوا لِذَالِكَ فرمایا کہ اگر وہ زکاة ادا کرنے لگ جائے فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ تو پھر احسانہ کرنا کہ ان کے زکاة کے بہانے سے یا زکاة کے ذریعے سے ان کے اموال میں سب سے جو عالی اموال ہوں ان کو تم وصول کرنے لگ جاؤ احسانہ کرنا بلکہ ان کے اموال کو جمع کر کے ان میں سے جو درمیانی اموال ہوں ان کی زکاة کو تم نے وصول کرنا ہے پھر آپ علیہ الصلاة والسلام نے ایک وسیعت فرمائی نصیحت فرمائی وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ کہ اپنے آپ کو مظلوم کی بدعا سے بچانا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ کہ اللہ اور اس بدعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوا کرتا تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے حضرت معاد بن جول رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کے ساتھ ساتھ جو حکم دیا وہ زکاة کا حکم دیا کہ زکاة بھی آپ نے ان سے وصول کرنی ہے اسی طرح کنزل و مال کے ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام میں رشاد فرمایا مَنْ اَدَّا زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبْ عَنْهُ شَرْهُ کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی گویا کہ اس نے اس کے شر اور فتنے کو دور کر دیا ایک اور ترمیدی شریف کی روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اَدَّا اَدَّئِتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ کہ جب تم نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تو گویا کہ تم نے وہ فریضہ مکمل کر دی ادا کر دیا کہ جو تم پر لازم ہو رہا تھا تو زکاة مال کی زکاة کا ادا کرنا یہ ہر مسلمان ان کے ذمہ ہے جبکہ وہ صاحب نصاب ہو اور جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر سخت وعید آتی ہے سورہ توبہ کے اندر وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَادَى بِنْ عَلِيمِ کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو زخیرہ کر کے اپنے پاس جمع کر کر کے رکھتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ قیامت کے دن ان کے اس مال کو سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا اور گرم کیے جانے کے بعد اس مال کے ذریعے سے اس سونے اور چاندی کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور ان کو جو ہے گرم کیا جائے گا اور ان کے داغ دیے جائیں گے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ وہ مال ہے یہ وہ سونہ اور چاندی ہے جس کو تم اپنی جان کے لئے اپنے آپ کے لئے جمع کر کر کے رکھ رہے تھے فَذُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اب اس کو چکھو جو تم جمع کر رہے تھے جو تم خزانہ کر کر کے رکھ رہے تھے پھر سنین نسائی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ کہ کوئی شخص اپنے مال کی زکاة نہ دیتا ہو تو تو وہ مال جو اس نے جمع کر کے اپنے پاس رکھا ہے اپنے لئے جمع کیا ہے اس مال کو قیامت کے دن جو ہے ایک سانپ اور زہر والے سانپ کی صورت میں پیش کیا جائے گا اور وہ اس کے گردن میں آ کر کے لپٹ جائے گا تو وہ مال آ کر کے اس کو کہے گا انا مالک انا کنزک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں کہ تُو نے مجھے دنیا میں جمع کر کے رکھا آج یہی مال اس کی گردن میں توک بنا کر کے ڈال دیا جائے گا تو یہ اس تنی بڑی اس کی سزا ہوگی تو جو جو لوگ صاحب نصاب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی دولت سے نوازہ ہے تو اس مال میں سے چالیسوں حصہ اللہ کے راستے میں نکالیں اپنے آس پاس غریبوں کو دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو دیکھیں یا اپنے تعلق والوں میں دوست و احباب میں اپنے محلے میں کہیں پر بھی جہاں ایسے لوگ مستحق ہوں ان لوگوں کے اندر زکاة کو ادا کریں تاکہ یہ زکاة ادا کرنے سے آپ اس فریضے سے سبق دوش ہو سکیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات اور احسانات ہیں وہ ہمیں مل سکیں اور جو عذابات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے جا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں